بلٹن کا بغیدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں ایف پی آر کا آئیرس سسٹم بیٹ گیا ٹیکس کنسلٹنٹ ٹیکس دہندگان کو گوشوارے جمع کروانے میں پریشانی کا سامنا ہے اب تک اندیس لاکھ چھبیس ہزار گوشوارے ہی جمع ہو سکے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسی کا امکان ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا آئیرس سسٹم بیٹھنے اور پیچیتگیوں کے باعث ٹیکس گوزاروں کی مشکلات بڑھ گئیں ٹیکس کنسلٹنٹ اور ٹیکس دہندگان کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں دکت کا سامنا ہے ٹیکس کنسلٹنٹ کے مطابق ایف پی آر کے سافٹ ویئر میں حسابات میں غلطیاں انٹین نمبر کی مدد سے ویڈ ہولڈنگز کے لیے ڈیٹا حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہیں ایف پی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ایف پی آر نے ٹیکس دہندگان کو تیس ستمبر تک ہر صورت ٹیکس ریٹرن فائل کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے دوسری جانب اب تک مجموع طور پر انیس لاکھ چھبیس ہزار سے زائد گوشوارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان ٹیکس بار اور لاہور ٹیکس بار نے گوشوارے جمع کروانے کے حوالے سے تاریخ میں توسیر کا مطالبہ کر رکھا ہے لیسکو میں سنگل اور تھری فیس میٹرز کی قلت بر برقرار خراب اور جلنے والے میٹرز کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی سارفین کو پرانے تھری فیس میٹرز لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے مونسون سیزن کے دوران خراب اور جلنے والے میٹرز کو تبدیل نہیں کیا جا سکا ذرائع نے بتایا کہ لیسکو میں چالیس ہزار سے زائد سارفین کے سنگل اور تھری فیس میٹر خراب ہوئے ہیں جن کو بروقت تبدیل کرتا ناممکن ہو رہا ہے کمپنی کے پاس تھری فیس میٹرز کا سٹاک ختم ہونے کے قریب ہے اس لیے خراب میٹرز کو تبدیل کرنے کے لیے پرانے میٹرز نسک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا بتایا کہ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت اتردے والے میٹرز کو دوبارہ لگایا جا رہا ہے پرانے میٹرز نسک ہونے سے سارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ ریڈنگ فیڈ ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے بلوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بلوں کی کسی کے لیے سارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں سبزیوں اور پھلوں کے قیمتیں آسمان پر گران فروشی کا سلسلہ بھی نہ تھم سکا شہری نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ نامے عمل کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے شہری ایک طرف مہنگائی سے پریشان ہیں تو دوسری طرف دکانداروں سے بھی اشیاں مہنگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ بند نہ کرنے پر نالا ہیں نان روٹی دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ روپے لیٹر ہے لیکن مارکٹ میں دو سو روپے سے زائد قیمت پر فروخت جا رہی ہے دہی سرکاری قیمت ایک سو اسی کی بجائے دو سو بیس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے بیشتر تندوروں پر نان اور روٹی بھی اضافی قیمت پر بیچی جا رہی ہے جبکہ آلو تیراسی کے بجائے ایک سو تیس روپے کلو پیاز ایک سو چالیس کے بجائے ایک سو اسی ٹاماٹر ایک سو دس کی بجائے ایک سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہیں کیلہ ایک سو پینتیس کی بجائے دو سو روپے درجن سیب دو سو پچیس کی بجائے دو سو پچاس روپے کلو امرو دو سو نینیانوی کی بجائے تین سو چالس روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں ظل انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل کروانے میں ناکام ہو گئی ہے محسن نقفی کی چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین سے ملاقات ہوئی چین کے یوم تاسیز پر چینی کونسل جنرل کو مبارک بار دی باہمی دلچسپی کے عامور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا محسن نقفی بولے چین پاکستان کا سب سے باعتماد اور مخلص دوست ہے چین کی تیز رفتہ ترقی سب کے لیے رول موڈل ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں وفاق وزیر داخلہ محسن نقفی کی چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین سے ملاقات ہوئی ہے چین کے یوم تاسیز پر چینی کونسل جنرل کو مبارک بار دی گئی باہمی دلچسپی کے عامور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا محسن نقفی بولے چین پاکستان کا سب سے باعتماد اور مخلص دوست ہے چین کی تیز رفتہ ترقی سب کے لیے رول موڈل ہے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑی کہا علی امین گنڈا پور سستی اداکاری کر کے اور نقلی مولا جٹ بند کر گولیاں مارنے کی دھم کیا نہ دیں پی ٹی آئی کے دہشتگردوں نے غلطیوں سے کانچ کے ٹکڑے مار کر پولیس اہلہ کاروں کو زخمے کیا ناکام جلسے پر شرمندہ ہیں تمہیں کچھ نہیں آتا تو مریم نواز سے ہی کچھ سیکھ لیں سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لیاقت باغ میں اتجاد میں شرکت کے لیے آئے علی امین گنڈا پور در کے مارے گاڑی سے بھی باہر نہ نکلے جس طرح کی وہ دہشتگردی کرنا چاہتے تھے پنجاب حکومت نے اسے ناکام بنا دیا کہ کل جو گنڈا پور کی نیجی ملیشیا آئی تھی ان کے پاس غلیلیں تھی کانچ کے ٹکڑے جو بوتلے ہوتی ہیں کانچ کی وہ توڑ کے اس کے ٹکڑے غلیلوں میں ڈال کر پولیس والوں کو مارے اس کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا وہ تقریباً کوئی سات گھنٹے تک میاں محمد نوازشریف صاحب کی بنائی بھی موٹر وے پر سفر کرتے رہے گنڈا پور اور اس کی پوری لیڈرشپ کہیں پر آپ کو کارکنوں کے ساتھ نظر نہیں آئی اور یہ بچارے کارکن جو ہیں یہ صرف مارے کھانے کے لیے اور جو ہے وہ زلیلوں خوار ہونے کے لیے ہیں کل عمر عیوب صاحب جو ہے ان کو آپ نے ما شاء اللہ دیکھا ہے ان کے لگا کے وہ بڑا اچھا طریقے سے جو ہے ویڈیو فلم جو ہے وہ بند کرتے رہے اس کے ساتھ اسد کیسر صاحب میں نے سنا ہے کہ لندن تشریف لے گئے ہیں عظمہ بخاری نے بلوچستان میں مزدوروں کے قتل کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کب تک پنجابیوں کا خون بہتا رہے گا پنجاب اور بلوچستان کو لڑوانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ بلوچستان کے جو مزدور ہیں اور یہ جو دہشتگردی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر اور یہ دو جو صوبے ہیں ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے ان کے بیچ میں یہ رخنا پیدا کرنے کی کوشش ہے جس کو ہمیں مل کر جو ہے وہ ناکام بنانا ہوگا یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے اور اب یہ جو خیبر پختون خواہ کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے ایسا نہیں ہوگا شبائی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پنجاب میں قانون کو نافذ کرنا آتا ہے کے پی کو خود اپنے وزیراعلا کا گریبان پکڑنا چاہیے اتنی محنت کیوں نہیں کرتے جتنی مریم نواز کرتی ہیں پی ٹی آئی شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کو تبوتاز کرنا چاہتی ہے کیمرمن رانا یاز کے ساتھ راو دل شاد حسین سٹی فورٹو لاہور ہوپ روٹ کے تعمیر و مرمت کا کام مکمل وفاقی وزیر علی پرویس ملک نے افتتاہ کیا ایم پی ملک وحید چودری شہباز کی تقریب شرکت علی پرویس ملک نے اہل علاقہ سے حلقے میں مزید رکیاتی کام کروانے کا بھی وعدہ کیا گڑی شاہوں کی ہوپ روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اس حوالے سے افتتاہی تقریب کا احتمام کیا گیا وفاقی وزیر علی پرویس ملک نے افتتاہ کیا ایم پی ملک وحید وائز چیرمن واسا چودری شہباز اہد خان فیاس ورک ریاض کمبو موجود تھے اہل علاقہ نے درینہ مسائل کے حل پر لیگی رہنماؤں کا شکریہ آدھا کیا علی پرویس ملک نے کہا کوشش ہے کہ ہلکی میں مزید رکیاتی کام بھی کر کے دکھائیں عمر خان فاروق بھٹی اظہر فاروق کی ملک ٹیپو سحیل مجیب نور فراس خان رانہ ندیم شریکوے ابتخار بلوچ راجہ آیاز تاہیر بشیر اظہر فاروق کی سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی سبائی وزید چودری شافعہ حسین سے انٹرنیشنل لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز کے وفد کی ملاقات ہوئی ہنرمند افرادی قوت کی تیاری ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون اشتراک پر اتفاق کیا گیا انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن پیسفک سنگاپور کے بارہ رکنی کاری کے مواقع اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے فروغ کے اقدامات سے آگاہ کیا شافعہ حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب کی سپیشل ایکنومک زونز میں سرمایہ کاروں کو خصوصی مرات حاصل ہیں پنجاب کی سکل ڈیویرمنٹ پولیسی دوہزا چوبیس منظوری کے لیے کابینہ کو بجھوائی گئی ٹیفٹا کے اداروں میں پہلی بار سولر سٹڈی کا آغاز کیا گیا وفق میں جنرل سیکرٹی ساؤت ایشن پریڈ یونین کنفیڈریشن نیپال لکشمن بیسنٹ اور ٹانسٹال بھی موجود تھے صدر ایمپرائز فیڈریشن آف پاکستان ملک تاہیر جاوید اور دینہ سے مقبال اور دیگر بھی موجود تھے صدر نونیگ لاہور ملک سیفل ملک کھوکر کی ہفتہ وار کھولی کے چہری چیئرمن الڈیوی ایم سی کے ہمراہ سائلین کے مسائل سنی حل کے لیے حکامات جاری کی کھوکر پیلس پہ صدر مسلم لک نون لاہور ملک سیفل ملک کھوکر نے اینے 126 سمیت لاہور بھر کے قومی اور صوبائی اسیمبلی کے حل کو اور دیگر شہروں سے آئے سائلین کے مسائل سنے ملک سیفل ملک کھوکر کا سیٹی فوٹی ٹو سے گفتگی میں کہنا تھا کہ مسلم لک نون کی سیاست خدمت کی سیاست ہے مسلم لک نون کے ارکانی اسیمبلی اور ورکرز کو علم ہے کہ کیسے سائلین کی داد رسی کروانی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا مریب نواز آوامی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ملک سیفل ملک کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست قوم دیکھ رہی ہے اس موقع پر ملک آشفہ سین کھوکر نواب آبیت ملک منظور کھوکر ملک ملک مطی و رحمان کھوکر سمیدی کر بھی موجود تھے سی سی پیو کی زیرے صدارت کیپیٹل سیٹی پولیس ہیڈکوارٹس میں اہم اجراس ہوا بلال صدیق امیانہ نے زیلتوال چلانو روڈ سیٹیفیکیٹ کی تکمیل میں پیشرفت کا جائے سے لیا گیا اجراس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن زشان اسکر ڈی آئی جی اورگنائز کرائیم یونیٹی مرکشور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نویت ایس ایس پی آپریشنز دسابور اقبال ڈیوینل ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی ایوی ایل ایس بھی موجود تھے سی سی پیو لاہور نے زیلتوال چلانو روڈ سیٹیفیکیٹ کی تکمیل میں پیشرفت کا جائزہ لیا بلال صدیق امیانہ نے افسران کو پینڈنگ روڈ سیٹیفیکیٹ اور چلان مکررہ ٹائم فریم میں عدالتوں میں جمع کروانے کے حدایت کی سی سی پیو کا کہنا تھا کہ تمام افسران ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہوئے زیلتوال ورک لوڈ کو بروقت نمٹائیں سپروائز جی افسران تفتیش مقدمات سے متعلق ریکارڈ کی باقائدگی سے تکمیل کروائیں اویس اکیڈمی آف سائنس اینڈ آرٹس میں تقریبے تقسیم انعامات رانا محشود احمد خان میہ مرگو بحمد کی شرکت رانا مشہود نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے کہا شہباز شریف معاشری ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں گلشن راوی میں واقعہ اویس اکیڈمی آف سائنس اینڈ آرٹس میں سلانہ تقریبے تقسیم انعامات کے نکات کیا گیا چیئرمن وزیراعظم یوت پروگرام رانا مشہود وائس چیئرمن ایلی ایم یا مرگو بحمد اور دیگر شرک ہوئے رانا مشہود نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے شرکان تقریب میں میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اس موقع پر رانا مشہود نے کہا آئی ایم ایف ڈیل سے بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی وزیراعظم یعنی نواز صحت اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں عوام کی خدمت کر رہی ہیں کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں لاہور لائنس نے کراچی کو ایک سو دورن سے شکست دے کر نیشنل ویٹرنز کرکی ٹورنمنٹ جیت لیا آل راؤنڈر کارکردگی پر جمشے دلی کو مین آف تی میچ قرار دیا گیا شاہ فیسل گراؤنڈ پر کھیلے گئے فائنل میں کراچی کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے لاہور لائنس نے سات وکٹوں کے نقصان پر دو سو تہتہ رنس بنائے خالد سلیم چپن جمشے دلی چوون آفزل شاہ سینتیس جاوید حفیظ بتیس اور امتیاز تارڑ اکتیس رنس بنا کر نمائے رہے کراچی کے ریزوان قریشی نے تین اور آصیف مغل نے دو کھیلاریوں کو آؤٹ کیا کراچی کی ٹیم ایک سو اکھتر رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی احمد حیات سنتیس ریزوان قریشی انتیس اور آصیف صدیق بائیس رنس بنا کر نمائے رہے لاہور لائنس کے ندیم بوٹا جمشے دلی اور جاوید حفیظ نے دو دو کھیلاریوں کو آؤٹ کیا